السلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست کے لیے سے ہوں گے اور اچھی سیت کے ساتھ ہوں گے تو آج ہم جا رہے تھے ہلال فوڈ لینی تھی ہم نے مین کے جو کھانا لیتے ہیں تو یہاں پہ کچھ کارٹس ہیں جو ٹرک جسے آپ کہتے ہیں مینی ٹرک ہوتے ہیں یا کارٹ بنی ہوتی وہاں پہ ہلال فوڈ مل جاتی ہے تو آج ہم وہاں سے ہلال فوڈ لیں گے تو یہاں سے کارٹس ہی مل جاتی ہے ورنہ پھر سپیشل جانا پڑتا ہے جہاں پہ ہلال ریسٹورنٹ ہیں یا پیزا سینٹر ہیں تو وہ ہمارے قریب تو بہت کم ہیں ہمیں تھوڑا زیادہ جانا پڑتا ہے یہاں سے یا تو نیو جرزی جانا پڑتا ہے دوسری ساتھ اسٹیٹ جہاں پہ گھٹا لگتا ہے ہمیں ٹرک کے لیے یا پھر ہمارے ادھر الحمزہ سٹور ہے وہاں پہ ہمیں مل جاتی ہیں کباب چکن اور اس کے علاوہ جتنے بھی اور کڑی وغیرہ یا سالان یا بریانی وغیرہ بنائی ہوتی ہیں انہوں نے نان بھی مل جاتے ہیں وہاں سے روٹی بھی مل جاتی ہے اس کے علاوہ یا پھر کونی آئی لینڈ جانا پڑتا ہے جہاں پہ لاہوری ٹیسٹ اور اس طرح کے کبانہ اور مختلف وہاں پہ ریسٹورنٹس ہیں پاکستانی ریسٹورنٹس ہیں تو کارٹ پہ آج ہم جائیں گے تو کارٹ پہ موسلی ایرابک جو فوڈ ہوتی ہے وہ ملتی ہے ہمیں چکن اوور رائس ہوتا ہے مٹن اوور رائس ہوتا ہے اس کے علاوہ فلافل ہوتے ہیں اس کے علاوہ جہرو ہوتی ہے تو ابھی ہم وہاں جائیں گے کارٹ پہ تو وہاں سے لیں گے اپنے لیے ہم نے جو لینا ہے فوڈ تو وہاں پہ جو فوڈ اویلیبل ہے اس کا تھوڑا سا ریویو لیں گے آپ کو اس کی جو پرائسز ہیں وہاں پہ لکھی وہ بھی دکھائیں گے آپ کو اگر ممکن ہوا تو جیسے وہ فوڈ بنا رہا ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ وہ کیسے بنا رہا ہے تو اس کو بھی شیئر کریں گے تو چلتے ہیں کارٹ کی طرف تھوڑا سا ہی سفر ہے پانچ دس یہاں سے منٹ لگتے ہیں ہمیں ڈرائیب کرتے ہوئے تو باقی کارٹ پہ پہ پہنچ کے دکھاتے ہیں آپ کو کیا کیا فوڈ اویلیبل ہے ہم نے کروایا ہے چکن آور رائس چھکر سکر چھکر چھکر پسٹ چکھکر پسٹ چھکирован ٹھیک ہے مرکا گائے ہقام کیا آپ عبادت کریں ایڈے ہیں آپ ایک اکیب آپ ایڈیپٹ папران ایڈیپٹ capitalism ایڈیپٹ مرد ہم کلافل ہم کلافل سے پوری ورہے ہیں اور اس میں کیا کہہ دلتا ہے تو وہ بھی اس کا ڈیس ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شہر کرے کے ہم نے ایک امڈر فلافر کے دیا ہے اور ایک پیٹ سکتا ہے اس کاٹ پہ جو مینی ہے اس میں چکن اور رائس ہے لیم باور رائس ہے کمبینیشن ہوتا ہے جس پہ آپ کو لیم اور چکن جو ہے اسے پر تلواسکتے ہیں فیش اور رائس ہے فلافر بھی اوور رائس ہوتی ہیں یہاں پر اور اس کے علاوہ سیلڈز ہیں چکن سیلڈ ہے اور چکن جائرو ہے اس میں لیم بھی ہے چکن بھی ہے فرنچ فرائز سائیڈ آڈر ہے ماچ ڈالر کا ہے فرنچ فرائز کا چکن جائرو آٹ ڈالر کی ہے اور چکن اوور رائز کے ہیں وہ ہے ٹین ڈالر کا ٹس ڈالر کا ایک لیٹ ہوتی ہے آپ ایکسٹرا چکن یا لیم بھی لے سکتے ہیں دو ڈالر کو ایکسٹر ہوتی ہے یہ بنایجے ہمارا چکن اوور رائز تو اس میں چکن ہے باقی یہ ساش سپیشل قسم کی جو بھائی ڈال کے دے رہے ہیں سیلڈ ہے تو یہ سپائیسی نہیں ہوگی ساس تو اس طرح سے بنے گا نہ ٹو مچ سپائیسی لیٹل سپائیسی باربیکیو یہ باربیکیو لیٹل بیٹ باربیکیو تو یہ ساس سے بھائی ڈال کے دے رہے ہیں باقی اس کرتے ہیں جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس طرح کی اچھا یہ مینیو ہے جس میں کہ یہ چکن اوور رائز ہوتا ہے لیم اوور رائز ہوتا ہے یہ فلافل ہے یہ فلافل اوور رائز ہوتا ہے سیلڈ ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے اور یہاں پہ آپ مکس بھی کر سکتے ہو رائز کے پر لیم کو اور چکن کو اس کے علاوہ یہ جائرو ہے یہ سیم لائک شوارما ہوتا ہے لیکن اس کے اندر لیم یا چکن میں آپ بنوا سکتے ہو اور یہ بھائی ہیں جو جائرو کو اپریٹ کرتے ہیں جہاں پہ کارٹ کو اور اس کا نام جو ہے بیسٹ حلال پور کے نام سے ہے تو یہاں پہ بڑا اچھا یہ آپ کو پول پیجتی ہے تو آپ کبھی بھی آ سکتے اور اس کو لے سکتے ہو یہ ہمارے قریبی آرثر کل روڈ ہے اور اس کے علاوہ یہ جو اے نظر آرہا ہے اے گریڈ میں لہوا یہاں سے جو گارنمنٹ ہے ڈپارٹمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان کو گریڈ دیتا ہے جو موٹ سیفٹی یا کلیننگ وغیرہ یا چیزوں صفائی رکھتے ہیں اس کے سام سے اگر اس گریڈ میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کو پک کرتے ہیں یہ سینیٹری اسپیکشن ہوتی ہے اس کا وہ دیتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہے تو یہ بھی کارکمنٹ کروں گا کارکمنٹ کا جنبی ہوئی یہاں پہ کارٹ موڑ لینا ہوتا آپ یہاں سے بیس حلال ہو آرثر ایل روڈ اور نیئر ٹو ٹرازیٹ سنٹر یہاں پہ بسوں کا ٹرازیٹ سنٹر ہے یہاں پہ آپ آکے اس کو اس کو ٹرائی کرتے ہیں ابھی ہم چکن اوور رائس لے کے آئے ہیں اور فلافل لے کے ہیں ابھی اس کا ٹیس کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کا ٹیس کیسا ہے تو یہ چکن ہے سیلڈ ہے اس کے ساتھ اور باقی اس کے ساتھ رائس ہیں رائس بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ نیچے رائس ہیں یہ والے اور باقی سوسز ڈال کے دیئے ہیں اس میں ایک باربیکیو ساس ڈال کے دیتی ہیں اور ایک سپائسی ہے چلی ساس کہتے ہیں اور ایک وائٹ ساس ہے ریگولر ساس ہوتی ہے وہ اتنی سپائس سپائسی نہیں ہوتی تو اب اس کا ٹیس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ چاوال چکن اوہ رائس ایک تو رائس کا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے یہ باس باتی چاوال اس کی طرح ہمارا نہیں ہوتا یہ تھوڑا سا ہارڈ اور جیسے ہم ادھر میٹھے چاوال بنتے تھی اس میں کون سے چاوال ہوتے تھی اس طرح کا ذائق ہے اور ہارڈ ہے نرم نہیں ہے اس میں دو چیزیں سیر کروں گا ایک تو باربیکیو اور جو سپائسی ساس ہے اور یہ تینوں ملک کے لئے چیز تھوڑا سا بنا ہوئے ہیں چکن میں زیادہ مثالہ مرچ نمک بہت زیادہ نہیں ڈالتے اس کے اندر تو اچھا ٹیسٹ ہے اچھا ہے اگر کارٹ کے حوالے سے بات کریں تو ہم نے پہلے بھی ایک دو کارٹ کا ٹرائی کیا ہوئے فوڈ تو اس کا اچھا ہے ماشاءاللہ یہ اچھا ٹیسٹ ہے اس کے علاوہ یہ فلافل ہیں اچھا فلافل کے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کے جو مین انگریڈینٹس ہوتے ہیں اس میں ایک تو تل ہوتے ہیں اور وائٹ شنیں ہوتے ہیں اور باقی جو جو مثال ہے وہ مکس کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں اور میں بتاتا ہوں کہ اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں اچھا اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی ساس پوجود ہو جیسے کہ یہ سپائسی ہے یا ریگلر والی کیوں اس میں مرچیں بھی زیادہ نہیں ہیں نمک بھی زیادہ نہیں ہیں نمک بھی زیادہ نہیں ہیں تو ضروری ہے کہ ساس ہوگی کیچپ ہوگا یا سپائسی ہو یا ریگلر ہو تو اس کو ہم اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ بن سکتا یہ ٹین میں سے تو نائنٹی یا نائن اور اس کے بھی ایسے ہی ہے تو فوڈ سٹف اچھا ہے بیسٹ حلال فوڈ کارٹ کا تو ہم اس لئے یہاں سے ہی لیتے ہیں جب بھی ہمیں کارٹ سے چکن اوور رائز یا فلافل یا لیم وغیرہ لینا ہوتا ہے تو وہاں سے ہی لیتے ہیں تو بہت اچھا ٹیسٹ ہے تو یہ ایک چھوٹا سا ریویو تھا کارٹ یا حلال فوڈ کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جو ہم نے حلال کارٹ کے حوالے سے حلال فوڈ کے حوالے سے منعی ہے تو اگر تو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن دبائیے گا تاکہ نئے نوٹیفکیشن جو آپ کو ٹائم کے اوپر مل سکیں اور اس طرح کی جو انفارمیٹیو ویڈیوز یا یہاں کا جو سٹف ہے فوڈ کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے آپ کو دیکھنے کو ملتا رہے تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اللہ حافظ